سبحان اللہ حمد اللہ و لا الہ الا اللہ درس قرآن ہم امید انشاء اللہ اس درسے فائدہ اٹھاتے ہوں گے ابھی تک میں نے پڑھا کہ کسی حرف پہ زبر ہو تو اس کو آ کی آواز سے پڑھیں گے زیر ہو تو ای کی آواز سے پڑھیں گے اور پیش ہو تو او کی آواز سے پڑھیں گے زبر کے بعد علیف آ جائے تو آ کی آواز سے پڑھیں گے اور زیر کے بعد یہ آ جائے تو ای کی آواز سے پڑھیں گے اور پیش کے بعد واو آ جائے تو ہم اس کو او کی آواز سے پڑھیں گے کھیج کے کسی حرف پہ ساکین ہے تو اس کو ہم پچھلے والے حرف سے بلا کے پڑھیں گے تشدید ہے تو اس حرف کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے یہاں تک پڑھ لینے کے بعد آپ نے ایک اچھا محلہ تیہ کر لیا ہے قرآن کے پڑھنے کا اب بہت آسان ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی حرف پہ زبر بنا ہوتا ہے اس کو کسی پڑھتے ہیں زبر کو ہم آکی آواز سے پڑھتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ زبر دو مرتبہ لگا ہوتا ہے اگر کسی حرف پہ زبر لگا ہوا ہے تو ہم پلس نون ساکن کی آواز سے اس کو پڑھیں گے کیسے ٹھیک ہے زبر کی آواز آ اور نون ساکن کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ان ان کی آواز سے اس کو ہم پڑھیں گے جس حرف کے اوپر دو مرتبہ زبر بنا ہوتا ہے اس کو کسی پڑھیں گے ہم ان کی آواز سے پڑھیں گے ایک چیز یادہ رکھئے جب یہ دو زبر ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک علیف کا لانا ضروری ہوتا ہے ٹھیک تاکہ وہ اس کے اوپر لگائے سے جیسے مثال دوں آپ کو کیسے پڑھیں گے فاو جن فاو جن ایک علیف کا ایک علیف کرانا ضروری ہے البتہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے بعض جگہ یہ کہ ایک علیف نہیں آتا ہے لیکن عام طور سے دو زبر کے لیے ایک علیف کا ہونا ضروری ہے آپ دیکھیں کیسے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے سی را جن ٹھیک ہے پھر دیکھیں شا ہی دن تو جب دو ورطوہ زبر اس کو ہم گیا کریں گے جہاں پہ دو ورطوہ زبر ہو اس کو ہم ان کی آواز سے پڑھیں گے لیکن سے سی را جن شا ہی دن ٹھیک ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس علیف کو رانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آخر میں گولتے ہیں یہ والیتے اگر آخر میں یہ والیتے ہیں تو ہم آخر پر علیف رانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کیسے پڑھیں گے اس کو رحمتن یہاں پہ علیف رانے کی ضرورت نہیں ہے کیا آخر میں کیا ہے گولوریتے ہیں اسی طریقے سے اگر آخر میں یا ہو جیسے کیسے پڑھیں گے اس کو سو دن یہاں پہ علیف رانے کی ضرورت نہیں تو عام طور سے ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم جب دو زبر لگاتے ہیں تو اس کے لئے ایک علیف کو لے آتے ہیں لیکن اگر آخر میں گولتے یا یا ہو تو ہاں کے اوپر علیف لانے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسان ہے اس کو جہاں کے اوپر بھی دو گرتبہ زبر ہو اس کو ہم ان کی آواز سے پڑھیں گے اب دیکھیں کہ سے پڑھیں گے سی را جن شا ہی دن قو من را زی یا تن بو ک ان کی تاب سو دن هو دن با زن مک رن موس ود دن ناس رن شا دی دن را رسولا مفعولا سابیلا زن جابیلا امتا کب با رن ان سا رن کو کا بن خا شی آ تن تا وی لن شا کی رن رن فارمولا یہ وقت جس حف کے اوپر دو مرتبہ زبر ہو اس کو ہم ان کی آواز سے پڑھیں گے بہت آسان ہے ہم امید انشاءاللہ آپ ہمور کرتے ہوں گے قرآن کو کھولیے اور قرآن میں جو فابولے آپ پڑھ چکے ہیں ان کو تلاش کیجئے انہیں پڑھنے کوئش کیجئے آپ خود توجہ کریں گے کہ آپ کو تھوڑا پڑھنا آگیا انشاءاللہ بہت جلد ہماری درست تمام ہو جائے آپ دیں گے اچھا خاصہ آپ نے پڑھنا سیکھ لیا امید کرتے ہیں کہ اس محبارک میں آپ قرآن کو پڑھنا سیکھ لیں گے اور اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اس محبارک سیکھ سکنے سیکھ 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 금